اسلام علیکم دوستو بیلگم کرتا ہوں جی آپ کو اپنے چینل وائی صاف جات میں جی دوستو آپ کو نا ریپر بینڈر مشین کی مکمل انفرمیشن دیں گے جی جو کہ گنم کارتی اور ساتھ گٹھیوں بھی بانتی ہے جی یہ کہاں سے آئی ہے کتنے کی آئی ہے اور انہوں نے کب لی ہے مکمل انفرمیشن آپ کو دیں گے جی اسلام علیکم آہا جی بھائی جان یہ آپ نے کب لی ہے یہ داگ جارے ہوگئے اچھا انہوں نے تقریباً دس دن ہو گئے ہیں لی ہوئی ہے تو یہ ان کو ملی ہے جی ناؤ لاکھ پچاس ہزار رپے میں صحیح ہے تو پچھلے جو سیزن ہے وہ ہم نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت اس کی قیمت تھی جی سات لاکھ رپے تو میں نے تو سوچا تھا کہ شاید یہ ڈاؤن ہوگی لیکن اور زیادہ جو ہے نا یہ تیز ہوگی ہے جی ریٹس کا تو ابھی ہم آپ کو پرفارمس چیک کراتے ہیں جی اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو دس دن ہو گئے ہیں تو اس کا کوئی ایشو بغیرہ تو آپ کو نہیں نظر آیا کہ کسان بھائی لیں تو ان کو کوئی مسئلہ آئے نہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا صحیح بہترین چاہ رہی ہے بہترین چاہ رہی ہے اچھا تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستانی ایگری کلچر جو شروع میں انہوں نے جو بنائی ہے وہ قیمت جو ہے وہ سستی بھی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں خریدتے وہ بھائی جان اس کا اطمار نہیں ساڑا وہ کمجاب نہیں ہوئی ساڑا اچھا فیلال نہیں کمجاب ہوئی نہیں نہیں تو وہ تو فرنٹ سے جس طرح ریپر ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی تو ابھی ہم آپ کو اس کا مکمل پرفارمس بھی چیک کراتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہی ہے تو ہماری تو یہی آپ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کیا کریں کہ جو پاکستانی ایگری کلچر مشینری ہیں انہوں نے جو بنائی ہیں آپ وہ جی استعمال کریں جی اور اس کو زیادہ ترجیح دیں تاکہ پاکستانی مشینری جو ہے اور جو ہے پرموٹو لیکن ابھی تک لوگ بہت کام خرید رہے ہیں تو اگر جو پاکستانی مشینری جو سیم اسی طرح تیار کی گئی ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی جی پانچ لاکھ کے آگے بیچے صحیح ہے پانچ لاکھ تک آپ کو سیم تو سیم یہی پرفارمس دے گی آپ کو تو مکمل اسی طرح یہ سیمی لیکن لوگ ابھی اس کو زیادہ خرید نہیں رہے تو کوشش کریں کہ آپ اب وہ خریدیں سستی بھی ہے تو اچھی بھی ہے انشاءاللہ آپ استعمال کریں جی تو بہت جال دام اس کی ویڈیو بنائیں گے جو پاکستان نے اس جو یہ مشینری ہے وہی جو بنائی ہے تو یہ جو کمپنی ہے یہ آپ کے سامنے جی جس کمپنی نے بنائی ہے ترکی میں یہ کمپنی کا نام ہے جی باقی دوستو اس کی آپ پرفارمس دیکھیں آگے ٹریکٹر چال رہا جی فی اٹھ چھے سو چالی تو بہت سارے لوگ قویسٹن کر رہے تھے کہ کون کون سے ٹریکٹر پر چال جاتی ہے جی تو یہ ہر ٹریکٹر پر چال جاتی ہے تو میسی پر بھی چال جاتی ہے میسی دوستو چالی یا دوستو سارٹ پر نہیں چلتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے آگے وزن نہیں ہوتا تو یہ پیچھے اس کی ریپر بینڈر ہے اس کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے تو پھر چلانے میں جو ہے مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ فی اٹھ چھتو سی ٹریکٹر چھے سو چالی میسی دوستو پچاسی اور جتنے بھی ٹریکٹر ہیں بڑے پاکستان کے وہ سب اس پر چلا سکتے ہیں جی آسانی سے چال جائے گی جی تو ابھی الحمدللہ گندم کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو مزید ویڈیوز ہم ڈالیں گی جی اس طرح کی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں پیج پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کر لیں جی پیج کو ویڈیو کو شیئر کریں جائے سے زیادہ تو مزید آپ کو جو ہمیں انفرمیشن ملے گی آپ کو بتاتے رہیں گے جی تو اللہ حافظ ہستو